یہ صلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم ادملت لکم دینكم و ادملت لکم نعمتی و رضید لکم الاسلام دین صدق اللہ العزیم و بلغنا رسوله النبی الامی الکریم و نحن على ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ ہوں لاکھوں سلام اس حاقہ پر بودھ لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیڑامِ سبوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن آزم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے واجب الہترام معذر سامین ہمارے آج کے جمعت المبارک کے خطبہ کا انوان خطبہ حجد الوضع کی حوالے سے ہے اسی خطبے کے چند ارشادات نبوی خلاستان آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سج کہنے کی اور اس کے مطابق جو کچھ آپ سنے سمجھیں اللہ تعالی عمل کی توفیق مصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کا اور جس مشن کا آغاز مکہ المکرمہ سے فرمایا تھا تیرہ سالہ مکی دور کی انتک محنت اور بامشتف دور کے بعد دس سالہ مدینہ پییبہ کا دور جو انتہائی اہم دور تھا تیرہ سالہ اس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے اس مشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احتتام پر پہنچا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا مسلمانوں کو اطراف میں جب یہ خبر ہوئی کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرما رہے ہیں تو جوگ در جوگ مسلمان بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیلیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں حج کا موقع مل رہا ہے جوگ در جوگ مسلمان مکہ مقرمہ پہنچنے لگے اس قفلے میں شامل ہوئے اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حج سے پہلا جو حج ہوا سن نو عیری میں اس میں بھی بہت سارے اقدامات فرما کر عملی طور پر اس حج کے لیے اور اس خطبے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا تھا عملی اقدامات بھی ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سن نو عیری میں حج فرض ہوا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو حج ہوا تو اس میں بھی یہ اعلان ہوا کہ مشرمین کا داخلہ آئندہ کے لیے حرم میں بند ہے فَلَا يَفْرَبُ الْمَسْزِدَ الْحَرَامَ بَعْدْ عَامِهِمْ حَاذَا لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو خالص اہلِ ایمان کا مجمع تھا اور اللہ کا گھر بتوں کی پرستش سے پاک ہو چکا تھا اللہ کا کلمہ صرف مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ عرب میں وہ نافذ ہو چکا تھا چنانچہ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی اعلان فرمایا کہ خضو عنی مناسقہ کو کہ مجھ سے حج کے مناسق اچھی طرح سیکھ لو لے لو اور صحابہ کرام نے بڑی توجہ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے دوران تمام مناسق کا بغور جو ہے مشاہدہ کر کے اسے اپنے سینوں میں محفوظ فرما کر امت تک پہنچایا میدانِ عرفات نوز الحج کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک جمع لفیر کے سامنے جس کی تعداد مختلف روایات میں ایک لاکھ چوالیس ازار بھی آئی پچیس بھی یا کم و پیش ایک کثیر تعداد موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خدوہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے اور اہل اسلام کے لئے ایک بنیادی چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے جس میں ہر طبقے کے حبور کو بیان فرمایا گیا جس میں ایسی بحضیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان جب تک ان پر کاربند رہیں گے انشاءاللہ العزیز ان کا معاشرہ بھی برسگون رہے گا اور ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا سامین محترم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلان فرمایا تھا اور اس کا آغاز کیا تھا تو اس سے پہلے کا جو دور تھا وہ دور جاہریت کیا لاتا تھا جس دور میں کوئی ایسی جو برائی نہیں تھی جو اس معاشرے میں پائی نہیں جاتی خصوصاً چند ایسی چیزیں بھی جو اس معاشرے میں بڑی مضبوط اور بڑی وصوب کے ساتھ پائی جاتی تھیں مثلاً ایک تو شرق تھا جو انتہائی عجیب شکلوں میں موجود تھا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بڑوں کی پویا کی جاتی تھے لات منات غزہ اور حبر کو خدای صفات میں اور خدای کا ناموں میں شریک سمجھا جاتا تھا تو ایسے میں شرق اور بد پرستی اور اس کے ساتھ ساتھ نسل پرستی کہ جو عربوں میں اپنے آپ کا بڑا پن اور کہ ہم جیسا کوئی نہیں اور ہم ہی کلام کر سکتے ہیں باقی ساری دنیا گھنگی ہے اور ہم سب سے اونچی ذات والے لوگ ہیں نسل پرستی اور اسی طرح شراب نوشی کو لے لیں سود کو لے لیں بدگاری کو لے لیں یہ تمام برائیاں جسے جاہلیت کی پہجان کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس دور کو بھی جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدار کے موقع بھی اپنے خضبہ میں جو اعلانات فرمائے ان میں آپ نے جو بنیادی اور امتجائی چیزیں بیان فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جاہلیت کا جو دور ہے جاہلیت کی تمام چیزیں تمام معملات جو زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے وہ آج میرے قدموں کے نیچے ہیں میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے وہ تو تمام تصورات جو زمانہ جاہلیت کی پہچان تھے اس میں شرک ہے یا اس میں نسل پرسی ہے یا اس میں شراب روشی ہے یا اس میں بدگاری اور بےہیائی ہے تمام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں نے انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے اور تمہیں ایک پانک ساتھ معاشرہ میں دے کے جا رہا ہوں یہ وہ تاریخی کی جسے ختم فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاریخ خیالی سے نکال کر روشن خیالی میں لائے لوگوں کو خواہشات کی پرستش سے نکال کر اللہ کی پرستش میں لائے سامین مہترم جو اسلام کی روشن خیالی ہے وہ چودہ سو سال پرانی ساتھ ہے چودہ سو سال پرانی روشن خیالی ہے ہم جس مغرب کی روشن خیالی کی بات کرتے ہیں وہ تو انقلاب فرانس سے شروع ہوئی اور وہ ہے بھی حقیقت میں تاریخ خیالی ہی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا دور کے آگے قدموں کے نیچے روان ڈالا تھا آج اس کو نئی پیکن میں پیش کیا جاتا ہے فرق صرف اتنا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جاہلی امور کا خاتمہ فرمایا حقیقت میں روشن خیالی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کا مطی اور فرما بردار بنے اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے پیغمبروں کا اور ان کی تعلیمات کا فرما بردار بنے اور وحی الہی کی وہ پاسداری کرے اس کی رہنمائی میں چلے خواہشات کے پیچھے چلنا یہ روشن خیالی نہیں ہے یہ تاریخ خیالی ہے اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خواہشات کے پیچھے چلا فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْخَيَاتَ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَعِيمَ هِيَ الْمَعْوَانِ وہ جہانم کا مستحق ہوگا اس کو کبھی اللہ کی رضا نہیں آثر ہو سکتی خواہشات جو ہیں آج یہ باور کر آجاتا ہے یا جو مغرب کی دنیا ہے وہ خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے اور خواہشات کی بنیاد پر ہی عقائد اور تمام تصورات اور معاشرتی اصول بنائے جاتے ہیں کہ جو انسان کا نفس چاہے جو انسان کی خواہشات چاہے وہ قانون بننا چاہیے لیکن اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا خاتمہ فرمائے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرق اور بردرسی کا خاتمہ خود اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کی اندر سے وہ بھٹ گرائے اور فرمایا کہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل اکان زروقا حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور باطل کی قسمت میں مٹ نہیں نسل پرسی جو عربوں میں خاص طور پر بڑے رسوخ کے ساتھ پائی جاتی لوایات میں آتا ہے کہ جس دن فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت براد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کعبت اللہ پہ چڑھ کے آزان دو اور اللہ کا نام پھلند دو تو اس وقت ایک گرائیسی وہاں موجود تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک حبشی غلام جو عرب کا بھی نہیں ہے جو نسل سے بھی عرب نہیں رنگ میں بھی وہ خوبصورت نہیں اور ایک غلام ہے اسے آج بیت اللہ کے کعبت اللہ کی چھت پہ چڑھایا جا رہا ہے اور اس سے آزان دلوائی جا رہی ہے تو اس کو بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا اپنے والد سے مخاطب ہوگے جو پوت ہو چکے تھے کہ اے میرے بات تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم یہ منظر جو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی اور ایک غلام اور رنگ کا کالا وہ آج کا عرب اللہ کی چھت پہ چڑھا ہے اے میرے اببہ تم بڑے خوش قسمت ہے تم یہ منظر دیکھنے سے پہلے خوت ہوگے کاش مجھے یہ منظر نہ دیکھنا ہو کتنا غرور تھا انہیں نسل پہ ایک موقع پہ جب حضرت بیلال رضی اللہ عنہ بھی محفل میں اور ایک وفد آیا ہوا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت بیلال رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب کا تعریف کروایا حضرت بیلال رضی اللہ عنہ بھی موجود سے دیکھا کہ میں غلام ہوں اور رنگ کا بھی کالا ہوں اور یہاں پہ حضرت بیلال رضی اللہ عنہ تارف کروا رہے ہیں اپنے مقتدر اپنے بڑے احباب کا معززین کا تو شاید میرا تارف کروانے میں آپ کو کچھ خفت محسوس ہو تو آپ اُس کا ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کا تارف کروایا تو حضرت بیلال کی جب باری آئی تو اُن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ جو شخص کونے میں بیٹھا ہے یہ بیلال ہے اور اس کا تارف یہ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسل پرستی کا جو خاتمہ تھا وہ اس طرح سے فرمایا کہ غلاموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا جو رنگ اور نسل سے آزاد تھا یہ اسلامی تعلیمات ہی تھیں کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو کمزور تھا نچنے درجے کا طبقہ تھا اسے بھی یہ عزاز ملا کہ بیت اللہ کی چھت پہ وہ چڑھ کے آزام دے رہے سلمان بن عبد الملک عمومی دور کے پاسچاہ گزرے ہیں وہ اس موقع پہ حج کے لیے تشریف لائے تو دیکھا حضرت عطاب نبی رباہ تعبیر تھے اور بڑے اہل علم شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے روحی رنگ کے گالے تھے اور آزاد کرتا غلام کی پیڑے تھے تو جب سلمان بن عبد الملک وہاں آئے تو دیکھا اہل علم آپ کے آس پاس جمع ہیں حضرت عطاب کے آس پاس تو انہیں کوئی مسئلہ پوچھنا تھا وہ آکر حضرت عطاب کے پاس بیٹھے دوزانوں ہوگا سوالات کیے جوابات لیے تو پھر اپنے جو آس پاس لوگ تھے اپنے مشیران تھے ان سے مخاطر ہو کر فرمایا کہ تم لوگ بھی علم حاصل کرو یہ علم ہی ہے اور یہ سلم کی نسبت ہے کہ آج وہ جیسے بادشاہ کو بھی ایک غلام اور ایک سہرن کے آدمی کے آگے قدم زھگانے پڑ رہے ہیں تو سامین مہترم یہ وہ نسل پرستی کا حضمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی على جميع کسی کوئی فضیلت حاصل نہیں عربی کو عجمی پر سیاہ کو سفید پر سفید کو سوک پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی سوائی تقوی اس کے ساتھ سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جو رسومات تھی ان میں انتقام در انتقام لڑائیاں چلتی تھی خون ریزی عام تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا سالہ سال کی لڑائیاں چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی پہل فرما کر انتقام کا جو نظام تھا اس کو رکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاہلیت کی جتنے خون ہیں وہ سب معاف ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عارض بن عبد المطلق کا جو خون ہے وہ معاف کر دا تو پہل اپنے آپ سے کی اور لوگوں کو یہ میسیج دیا کہ جاہلیت کا جو نظام ہے اب وہ ختم اس دور کی تمام کروائیاں اب اسلامی دور میں نہیں ہوں اس کے ساتھ سامین موطرم معیشت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے مطالق واضح اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے زبانے کے لیے ہوئے تمام سود اور تمام سودی نظام وہ بھی آج ختم اسے بھی آج پھینک دیا جاتا ہے اس کا بھی آج خاتمہ کیا جاتا ہے اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبد المطلب کا جو سود تھا اسے ختم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی معاف ہے اور سن لوگوں کو محاطف کر کے فرمایا کہ جس نے بھی اس سے پہلے سود لیا وہ آپ واپس نہیں لے سکتا ہاں اصل رقم اسے لینے کا حق ہے لیکن جو سودی رقم ہے وہ آج کے پاس لینا ممروح ہے اور سود ایسا نظام تھا اس زمانے میں وہ لوگ کہتے تھے کہ اِنَّمَ الْبَيُ مِسْرُ رِبَا کہ جو خرید و فروفت اور تجارت ہے یہ سود جیسی ہے یعنی وہ سود کو اثر سمجھتے تھے اور تجارت کو اس جیسا قرار دیتے تھے اس لیے جو قرآن کریم کی آخری آخری آیات نازل ہوئی ہیں ان میں جو ایک آیت ہے ایمان والو اللہ سے دھرو اور جو بھی تمہاری سودی رقمیں ہیں انہیں چھوڑ سامین محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید اعلان فرماتے ہوئے ایک بہت اہم چیز جو انسانی جان کی حفاظت ہے اس کی عزت کی حفاظت اس کے مال کی حفاظت ہے یہ تین جنہیں کی انسان کا سرمایہ ہوتی ہے اس کی جان اس کا مال اور اس کی عزت آپ جانتے ہیں کہ عزتیں بنانے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے مال کمانا مال کو بچانا مال کی حفاظت کرنا اسے پڑھانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے ساری زندگی انسان لگا کے ایک وقت پہ آکے اپنی معیشت اور اپنی اکانومی کو وہ درست کرتا ہے اور جان تو سب سے کیمتی ہے جس معاشرے میں اور یاد رکھیں جتنے بھی قوانین شریعت کے مقاصد ہیں ان میں یہی چیز ہے بنیادی جان کی حفاظت مال کی حفاظت جزت کی حفاظت اگر یہ چیزیں کسی معاشرے پر محفاظ نہیں ہیں تو اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہا جاتا وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے وہ جنگل ہوتا ہے وہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا چونکہ جنگل میں یہ سب چیزیں محفاظ نہیں ہوتی جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا جو طاقتور ہوتا ہے جنگل میں جس کے لاتھی اس کی بحث کا قانون ہوتا ہے اگر انسانی معاشرے میں بھی یہ چیزیں چل پڑیں تو پھر نہ کسی کا مال محفاظ رہتا ہے نہ کسی کی جان اور نہ کسی کی عزت لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑا انداز آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں سے مخاطب ہو کے پوچھا فرمایا مجھے بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے پھر پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے آپ جانتے ہیں کہ مہینہ حج کا مہینہ اور جو دن ہے وہ ایک عظیم دن یوم عرفہ کا اور جو جگہ ہے وہ ایک عظیم جگہ میدانِ عرفات سب لوگ اس کے مقاہ آنا کہ آپ سے سرم بھی جانتے تھے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ جگہ کون سی ہے دن کون سا ہے لیکن پوچھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات بتا چلے کہ حج کا مہینہ بھی انتہائی محترم یہ آج کا دن بھی انتہائی محترم یہ جگہ بھی انتہائی محترم اس کے بعد آپ نے فرمایا جس طرح تم آج کی اس دن کو محترم سمجھتے ہو اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو اسی طرح تمہارے لئے تمہارے مسلمان بھائیوں کی جان مال اور ان کی عزت محترم ہونی چاہیے جتنا احترام تم اس مہینے کو دیتے ہو اس جگہ کو دیتے ہو اتنا احترام ہے اس مسلمان کی جان کو بھی دو اس کی عزت کو بھی دو اس کے مال کو بھی دو اگر میں اور آپ یہ سمجھیں ہمارے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے کہ ایک میرے مسلمان بھائی کا اس کی جان کتنی گینتی ہے اس کا مال کتنا محترم ہے میرے لئے تو ہمارے معاشرے میں سے جو خرابیاں ہیں جو چوریاں اور ٹکیتیاں ہیں جو قدل غارت ہیں اور جو حیاء اور پاکدامنی کی جو ہے نا پامالی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے دو کمزور تبقوں کا بھی شکر فرمایا فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں دو کمزور لوگوں کے بارے میں ایک یتیم اور دوسرا عورت فرمایا کہ یتیم کا مال مدھاو یتیم کا اکرام کرو دیکھیں اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطب ہو کے فرمایا کہ فاہم مل یتیم فلاتا یتیم کو مدھاو اس کو شکت کی ضرورت ہے اس کو ڈانٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ باپ کی شکت سے محروم ہے لہذا تم اس کے لیے باپ جیسا بنو جو لوگ ظلم اور نایصافی کر کے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اس کا مال اپنے پیڑ میں نہیں ڈال رہے وہ آج کے انگارے اپنے پیڑ میں ڈال رہے ہیں چونکہ یہ ایسا کمزور یتیم وہ ہوتا ہے جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا جو اپنے رائٹس کی بات نہیں کر سکتا اس کی بات کو سننے والا نہیں ہوتا اور جب بیچارہ موجوان ہوتا ہے ہوش میں آتا ہے تو پھر جنہوں نے اس کی بیچارے کے حقوق مارے ہوتے ہیں وہ خود ہی چلے گئے ہوتے ہیں اور عورت کے حوالے سے خواتین کے حقوق کے آفتہ نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کا حق دو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا عاشرون نبی معروف عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق بیشاؤ وَلَهُنَّ مِسْرُ اللَّذِ عَلَيْهِ النَّبِ الْمَعْرُوْفِ ان پر بھی ان کے بھی حقوق ہیں جس طرح تمہارے ان پر رکھو تو یہ ساری ہدایات آفتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مطالب بھی ارشاد فرمائی سامی نے محترم امیر کی اطاعت کا ذکر فرمایا کہ تم پر اگرچہ سیاہ غلام کو بھی تمہارا امیر بنایا جائے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں چل رہا ہے تم پر بھی اس کی اطاعت لازم ہے صدی اللہ علیہ وسلم نبی جب آپ خلیفہ کے رسول منتخب ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر بندہ جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں اور فرمایا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطامق چلوں تم پر میرے اطاعت لازم ہیں اور سامین محترم قرآن و سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی پناہ گاہ کرا دیا فرمایا کہ یہ زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ جو معیشت ہے وہ گناہ آلوند ہوگی تو ایسے میں جب تمہارے اوپر یہ زمانہ آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کیا تم نے شہر چھوڑ کے دیاتوں کا روح کرنا ہے فرماینے اس وقت تم نے کیا کرنا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور سنت کی طرف دوڑنا ہے اس کی رحمت کی طرف جانا ہے اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ جو اعلان ہوا اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِي اپنی انعیات تم پر تمام کر دی وَرَزِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اسلام کو تمہارے یہ پسند فرمائے اس کے ساتھ ساتھ آف صلی اللہ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں سنو اَيُّهَ النَّاسْ لَا نَبِي عَرْوَادِي اے لوگوں یہ بات سن لو میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا تم آخری امت ہو تمہارے پاس کوئی امت نہیں آئے گی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا جو اپنا منصب تھا جو اپنا احزاز تھا جو اعواز تھا جو بار گیفٹڈ تھا اللہ کے نبی نے اس کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی یہ تمہارے پاس قرآن اللہ کی آخری کتاب تم آخری امت ہو لہٰذا اپنے منصب کو سمجھو اور اللہ اور اس کے رسول کے ناکامات کی پیل بھی کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پہ جو ہم نے سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق اتھا فرمائے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے وَمَعَلَيْنَا اِلَّا 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 این کی نماز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری جو سکرم مساجد ہیں کس لاہِ زمان آہمات سدھ ہمارا